اپنی ویب سائٹ کے اوپر سوشل میڈیا آئیکن آپ لوگ کیسے ایڈ کر سکتے اور ان کے اندر کیسے آپ لوگ انہیں سیٹنگ کیسے کرنی ہے جیسے یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیس بک وارٹ سیپ اور یہ جتنے بھی آئیکن ہوتے ہیں یہ یہاں پر ایڈ ہیں آپ اگر اپنی ویب سائٹ کے اوپر بلوگر کے اوپر ان کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ بھی اگر اس آئیکن کے اوپر کلک کرے تو یہ فیس بک کے اوپر چلا جائے اس آئیکن کے اوپر اگر کلک کرے تو ٹویٹر کے اوپر چلا جائے تو یہ ساری سیٹنگ آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ کر کے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر چینل کے اوپر نہیں ہمیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کرنا بھول جائیں گے دوستو یہاں پر یہ جو ہمارا ڈیش بورڈ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس ڈیش بورڈ کے اوپر مین مینیو سے یہاں پر جیسی آپ لوگ لائک میں آئے تھے آپ نے یہاں پر ایک کونٹیکٹ فارم بنایا تھا اور اسی طرح بلگل سیم طریقے تھوڑی سی چینجز ہے صرف وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو کونٹینٹ فارم ہے یہ آپ نے یہاں پر ایڈ کیا تھا لیکن یہ اب آپ انہیں اوپر ایڈ کرنے سوشل میڈیا کے لنک کیوں گے یہ دیکھیں یہ نیچے بہت برے لگتے ہیں یہ یہاں پر نیچے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی اوپر تو اسے آپ نے یہاں پر اوپر تھوڑا سا کر دینا ہے میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں آپ نے سمپل بس اسے یہاں سے اس طرح پکڑنا ہے اور اس طرح یہاں پر اس طرح کر دینا ہے نیچے یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگ نے کسی بھی چیز کو آپ لوگ اوپر سے نیچے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح نیچے میں نے کر دی اب میں اسے جیسے ہی سیف کروں گا اور وہاں پر پیئی ریلوڈ ہو گئے یہ ہمارے سوشل میڈیا جو آئیکن ہیں یہ اوپر ہو جائیں گے اور یہ کونٹیک فارم نیچے ہو جائے گا اب دیکھیں اب تھوڑا سا فبصورتی میں اضافہ ہوا ہے ہماری ویب سائٹ جو ہے پہلے سے زیادہ فبصورت لگنے لگ گئی یہ وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی سی سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اب ہم ان آئیکن کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اپنے لنک یہاں پر لگاتے ہیں دوستو دوبارہ آپ نے یہاں پر منیو میں آ جانے منیو میں آنے کے بعد پیج کے لیے پیج کے جس کے نیچے آپ کو لی اوٹ کا اپشن یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے لی اوٹ کی اوپر کلک کرنے لی اوٹ کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ آ جائیں سوشل ویجٹس اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد سوشل لگن کا جو آئیکن ہے اس کے سامنے آپ نے ایڈٹ کی اوپر کلک کرنے ایڈٹ کے اوبر کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یوٹیوب کا آئیکن انسٹاگرام کا آئیکن اگر آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسے ڈلیٹ کر دیں پینٹرسٹ کا آئیکن چاہیے تو نہیں تو ڈلیٹ کر دیں جو آئیکن آپ کو چاہیے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیمبل یہاں پہ میں آپ کو ڈلیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ اگر یہ آپ سے آئیکن جتنے بھی ہیں ڈلیٹ ہو جائیں تو آپ نے ایسے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ ایڈ نیو ایٹم آپ نے کرنے یہاں پہ اس کا نام آپ نے لکھنے یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں فیس بوک اور نیچے فیس بوک پیج کا لنک آپ نے لگانے جیسے میں یہاں سے اس پیج کی فیلال لگا دیتا ہوں اب یہاں پہ میں اسے کرتا ہوں سیو سیو کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اور سیو کرنا ہے اور اب یہاں پہ آپ کو میں لکھاتا ہوں اس ویب سائٹ کے اوبر جا کر اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوشل پلگ ان جو ہیں ہمارے ان میں صرف ابھی فیس بوک کا ایکن آرہے باقی ایکن بھی آپ کو لگانے کا طریقہ دکھا رہا ہوں سیم دوبارہ آپ نے اس ویجٹ کے اوپر جانے دوبارہ آپ نے یہاں پر آ جانے اور اینڈ ای نیو ایٹم کے اوپر آپ نے کلک کرنے یہاں پر آپ اگر ورڈ سیپ لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ورڈ سیپ ہے اور آپ اس کو یہاں پر ایڈ کرنا جائے دے تو آپ نے سیمپل یہاں پر ورڈ سیپ لکھنے اور اسے سیو کر دینے اگر آپ کے پاس ورڈ سیپ ہے اور آپ اس کا لنک یہاں پر لگانا چاہتے ہیں آپ نے کپی ہو تو وہ لنک آپ نے یہاں پر لگا دینے اور اسے سیو کر دینے سیو کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو یہاں پر میں ہوم دیو پر جا کر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ورڈ سیپ کا ایکن آگیا لیکن اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ کام نہیں کریں گے کیوں کہ نہ تو ہم نے اس کے اندر لنک لگائے نمبر تو یہاں پر لگا نہیں سکتے ہیں صرف لنک لگتے ہیں ورٹسپ ڈارٹ میل لیکن وہ ابھی یہاں پہ ہم لگا نہیں سکتے ہیں کیونکہ میرا ورٹسپ بنہ ہوا ہی نہیں ہے اس کے بعد یوٹیوب کو اور باقی چیزوں کا اگر آپ لوگ آئیکن لگانا چاہتے ہیں وہ بھی سیم دریقہ ہے یہاں پہ صرف آپ نے ایڈے نیو آئیٹم کی اوپر کلیک کرنا اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے یوٹیوب میں نے ایڈ کر دیا اب مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے ٹویٹر تو یہاں پہ میں لکھوں کہ ٹی ڈوی آئی ڈبل ڈی آر ٹویٹر جو بھی آپ کو آئیکن چاہیے کسی بھی سوشل میڈیا کا آپ نے اس کا نام اس طرح ایڈ کرتے رہنے جیسے فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر وارسیپ یا اگر آپ انسٹرگرام لہنا چاہیں انسٹرگرام بھی آ جائے گے جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں پنٹ ٹیرس سیو کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکنیں وہ ہم نے ایڈ کر دی ان کو میں سیو کرتا ہوں آپ نے بھی سیو کر دینا اور یہاں پہ اس طرح آپ نے ان کو ریلوڈ کر کے چیک کر لینے کے ایڈ ہوئے ہیں اس طرح آپ لوگ یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی بھی سوشل میڈیا آئیکن ایڈ کر سکتے ہیں ان کے اندر سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی لینک لگانا چاہتے ہیں جیسے میرا یوٹیوب کا چینل ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ سرچ کروں گا اپنے یوٹیوب کا چینل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا لینک جو ہوتا ہے آپ نے یہ لگانا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جانا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر جانے کے بعد آپ نے یہ لینک کافی کرنا ہوتا ہے یہ والا جو لینک ہے یہ دیکھیں یہ والا جو لینک آتا ہے آپ نے اس طرح کافی کرنا ہوتا ہے نہیں یہاں سے کافی کرنوں گا اور جس لئی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتا لے جا رہا ہوں کہ کیسے ہم لوگ جو ہمارا سویٹ کافی کرنے کے بعد اب یہاں پہ آ جاتا ہوں سوشل میڈیا لنکس والے اس کے اوپر اور یہاں پہ اس طرح سیو کر دوں گا اب ہمارا یوٹیوب کا لینک جو ہے یہاں پہ آ چکے اس طرح یہاں پہ میں جاتا ہوں اپنے ٹویٹر اکاؤن کے اوپر یہاں سے اس کا لینک کافی کرتا ہوں یہاں پہ نہیں آرہا میرے ٹویٹر کا یہاں پہ میں ٹویٹر کے اوپر سرچ کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹویٹر کا اکاؤن جو ہے یہاں پہ آ گیا ہے اس طرح آپ لوگوں نے اپنے ٹویٹر کا یہ جو ہنڈل ہوتا ہے اسے آپ نے یہاں سے کافی کرنے یہاں سے اسے میں بیک کرتا ہوں یہاں سے یہاں تک آپ نے کافی کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایڈ در ایڈ ضرور لگانے یہ دیکھیں ٹویٹر ڈاٹ کم سلیش کے بعد آپ نے یہ ایڈ در ایڈ لگانے اور آگے آپ نے آپ کا جو بھی ٹویٹر کا نام ہے وہ آپ نے اس طرح کافی کر لینا اور یہاں پہ لگا دینا ٹویٹر کے نیچے سیو کر دی دوں اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں پنٹریسٹ یہاں پہ میں پنٹریسٹ کا اکان بھی سرچ کر لیتا ہوں بلکہ یہاں پہ لگا ہوا ہوگا یہیں سے ہی اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پنٹریسٹ ڈاٹ کام سلیش پی کے زیر زیر سیون جوبز یہ اب یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں وہاں سے کافی کر کے اس طرح آپ لوگ اپنی ویب سائیڈ یا بلوگ کے اندر جتنے بھی آپ کے یہ سوشل میڈیا لنکس ہیں ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس سے آسان طریقہ ہونی سکتے ہیں ان کو ایڈٹ کرنے کا ایڈ اور ریموو کرنے کا بس آپ نے لیٹر کا حیلز رکھنا ہوتا ہے اور لے اوٹ سے ہی سارا کام ہوتا ہے یہ جتنا بھی کام اس ویب سائیڈ کے اندر ہوتا ہے یہ زیادہ کام اس ٹائل کا جتنا بھی ہوتا ہے وہ لے اوٹ سے ہوتا ہے اگر کوئی بات آپ کو سمائنے آئیے وہ تو پرمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتا ہے اگر آپ ڈیٹ کے ساتھ